نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے دوہزار اکیز حکومت کی کامیابی کا سال کولم نگار ہے منصور افاق اور آواز ہے ہانیا مبین کی اگر اب نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹرے کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org میں نے دو ہفتے پہلے اپنے کولم سیالکورٹ میں تبدیلی کا واضح امکان میں سیالکورٹ کے زمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کے امیدوار احسن سلیم بریار کی کامیابی کی پیشن گوئی کی تھی چوہ حرف بہ حرف پوری ہوئی اس جیت پر وزیر اعلی عثمان بستار ڈاکٹر فردوس آشکاوان اور کیسر بریار کو مبارک بات یہ نون لیگ کی نشست تھی واضح طور پر لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ کا بچا کچا ووڈ بینک تھا وہ بھی اب بکھڑتا جا رہا ہے اور پنجاب میں اس کے پیچھے عثمان بزدار کا ہاتھ ہے ووڈ کی پرچی نے ثابت کیا ہے کہ عثمان بزدار کا گورننس موڈل کامیاب ہو رہا ہے لوگ قیادت پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں مجھے یقین ہے جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملے گی اس بات کی بھی خوشی ہے کہ عثمان بزدار جو نئے پروجیکٹ بنوا رہے ہیں اسے ماضیے قریب کے حکمرانوں کی طرح اپنا نام نہیں دے رہے انہیں بڑی بڑی شخصیات سے جوڑ رہے ہیں جن سے قومیں جینے کے انداز سیکھتی ہیں لاہور میں فردوس مارکٹ پر انڈرپاس بنایا تو اس کا نام لال شہباز کلندر انڈرپاس رکھا جو لوگ سندھ کا سفر کر چکے ہیں یا سہون جا چکے ہیں وہ اس ہستی سے ضرور واقف ہوں گے ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے مختلف شہروں سے زائرین سہون کا سفر کرتے ہیں عثمان بزدار نے حکومت میں آنے کے بعد سدگھرہ میں قائم میر چاکر خان رند کے مقبرے کی تزیون و عرائش کے لیے اقدامات کیے اس کی خستحال امارت اور اہاتے کی تجدید نو کے لیے فنڈس مختص کیے میر چاکر اعظم رند بلوچ قوم کے لیے باعی سے عقیدت ہستی ہیں پنجاب میں اس ہستی کے مقبرے کی تزیون و عرائش سے وزیر اللہ نے بلوچ بھائیوں کو خیر سگالی اور امن کا پیغام پہنچایا بلوچستان نے بسنے والے عوام کو پنجاب نے اس اقدام کے ذریعے محبت کا پیغام پہنچایا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بھائیچارہ صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ پنجاب حکومت بلوچستان میں صحت کے شبے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے اسپتال کے قیام کے ساتھ دیگر منصوبوں میں بھی تعاون کیا جا رہا ہے وزیر اللہ پنجاب خود بلوچستان کا دورہ کر چکے ہیں اور ہر طرح کی تقنیقی معاونت کے لیے پنجاب حکومت ہما وقت تیار نظر آتی ہے صوبائی حکومتوں کو اسی سپیرٹ کے ساتھ ایک دوسرے کا بازو بننا چاہیے کیونکہ پاکستان کی ترقی صوبوں کی بہامی ترقی سے ہی ممکن ہے اکارہ کی بات کی جائے تو اسمان بزدار کے آٹھ گھنٹوں میں اکارہ سمیت چھے ازلا کے دوروں کا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا ملتان جاتے ہوئے اسمان بزدار نے اکارہ کے علاوہ خانے وال میاں چننو ساہی وال اور چیچا وطنی کا بھی دورہ کیا جہاں چیچا وطنی پر صفائی کی ناکے صورتحال پر اظہار برہمی کیا ایک طرف چیچا وطنی انتظامیہ کی کلاس لگی تو اکارہ کی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا اس دورے میں وزیراعالہ نے اکارہ میں ٹکٹ ہولڈر سے اور خانے وال میں کارکنان اور عہدداروں سے بھی ملاقات کی اور عوامی مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی ایک اور بات جو اسمان بزدار کی قابل تعریف ہے یہ کہ جس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں پھر چاہے کہنے والا بھول جائے وہ خود نہیں بھول دیں یہ ایک لیڈر کے ذمہ دار اور درد مند ہونے کا ثبوت ہے اس ہفتے کے آغاز میں وزیراعالہ نے پی ٹی ایم اے کے دفتر کا دورہ کیا اور کنٹرول روم کا جائزہ لیا اسی طرح سے وہ مونسون کے حوالے سے انتظامیاں اور فیل فارمیشن کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں اور واسہ سمیت تمام اداروں اور افسروں کو ہدایت جاری کر چکے ہیں کہ مونسون کے پیش نظر الٹ رہیں اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کو تاہی برداشت نہیں کی جائے گی اس سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوگا کہ جس شخص پر آپ نے اعتماد کیا ہے وہ مشکل وقت میں آپ کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ کے حفاظت میں کردار ادا کرے ایسا نظام بنائے جو لوگوں کا جانی یا مالی نقصان ہونے کے بعد حرکت میں آنے کے بجائے پرو ایکٹیبلی حالات کا جائزہ لے اور حفاظتی حکمت عملی پر عمل درامت کروائے اسی ہفتے کے دوران انہوں نے متعدد ایسے اقدامات کیے جس سے پنجاب کے عوام کو برائے راست فائدہ پہنچے گا تویوٹا کے وزٹ کے دوران انہوں نے ایک سو بیس کنال پر محیط پنجاب کا پہلا اسکل ٹیکنولوجی پارک بنانے کا بھی اعلان کیا اس کے علاوہ پنجاب اپرینٹس شپ ایکٹ دوہزار اکیس کا بقاعدہ آغاز بھی کیا اسی طرح سی ٹی ڈی آفس کے دورے میں انہوں نے کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمیزم بلوک اور سی ٹی ٹی ٹویننگ اسکول کا بھی افتتہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ زیرو ایٹ زیرو زیرو ٹرپل ون ڈبل ون سی ٹی ٹی ہیلپ لائن کا بھی افتتہ کیا اور فورس کو جدید اسلحہ جیسے سنائپر، رائیفل، ڈرون اور جی ایس ایم لوکیٹر سی فرہامی کا بھی اعلان کیا وزیرحالہ کا امن و امان کی طرح فوکس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے اقدامات کی وجہ سے صوبے میں جرائم پیش افراد اور دہشتگردوں پر بھی ہاتھ ڈالنا ممکن ہوا انہوں نے محکمے کی شاندار کارکردگی یہ پیش نظر ہیٹ کوارٹرز اور دس ازلہ میں فیلڈ آفیسز کی تعمیر کے لیے ارازی دینے کا اعلان کیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وزیرحالہ کے لیے شہریوں کی جان و مال کا تحافظ اولین ترجی ہے بہرحال اس وقت عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں حکومت پنجاب جو کام کر رہی ہے اس کے حیرت انگیز نتائج کا مجھے یقین ہے اللہ تعالی عمران خان اور عثمان بزدار کا حامی و ناصر ہو یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے